السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے یعنی اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی یہ کام کر لے تو پھر اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے وہ کون سے کام ہیں جن سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا آئیے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایک چیز کر کے بیان کرتا ہوں سب سے پہلی چیز بھولے سے کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر جان بوچ کر آپ ایک پانی کی بوند بھی حلق سے نیچے اتار لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا یا اگر جان بوچ کر آپ پیشٹ اور لذت کسی چیز کا لے لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا بھولے سے آپ پیڑ بھر پانی پی لیں بھولے سے آپ پیڑ بھر کھانا کھالیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دوسری چیز ہے بلا اختیار گرد و گبار کا حلق میں چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آپ راستے میں جا رہے ہیں اور دم سے دھول اڑی اور دھول اڑ کر آپ کے موہ سے حلق میں چلی گئی آپ نے چاہا نہیں وہ اڑ گئی اور اڑ کر کے چلی گئی تو بلا اختیار آپ کے چاہے بینا وہ دھول اڑ کر کے جو آپ کے حلق میں گئی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے پر غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے ڈالا نہیں ہے چلا گیا خود گیا ہے وہ بالقصد نہیں ڈالا ہے خود اگر کان میں پانی ڈال لے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر چلا جائے بغیر قصد و ارادے کے نہاتے ہوئے تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے نوجوانوں کو سوتے ہوئے نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزے کی حالت میں قیع یا الٹی ہو جائے تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے مو بھر کر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر جانبوچ کے کرے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں ایسا انجشن لگوانا کہ جس کی دواء ڈائریکٹ میدے اور دماغ میں نہیں پہنچتی ایسا کوئی انجشن لگوانا جس کی دواء ڈائریکٹ دماغ یا میدے میں نہیں پہنچتی تو ایسے انجشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے عام طور پر ڈائریکٹ دماغ یا میدے میں انجشن سے لگنے والی دواء پہنچتی نہیں ہے تو انجشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طریقے پر خوشبو اتر پرفیوم بغیرہ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے آنکھ میں دواء ڈالنے سے سرمہ لگا لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ تشویش میں رہتے ہیں اور جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹے گا روزہ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تو آج ہی آپ کے سامنے میں نے کلیر کر دیا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ نئی ویڈیو دیکھ لئے تو آئندہ کے لئے آپ ذہن میں رکھیں ان مسائل کو خیال میں رکھیں یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ ان چیزوں سے جہاں اگر یہ ہو جائیں تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ